حب امیر صاحب پہلے یہ بتائیں کہ دائرہ خوش اسلوبی سے ہو گیا اور بہت اچھی بات ہے کہ کنسنسس کے ساتھ یہ معاملہ تیہ ہو گیا عمران خان صاحب بازد تھے کہ اس حکومت کو آرمی چیف کی تیناتی نہیں کرنے دیں گے یہ میریٹ پر نہیں لگائیں گے کیا کوئی ایسے ایلیمنٹس تھے تحریک انصاف کے اندر جن کی رائے پریویل کر گئی خان صاحب کو بات سمجھ میں آگئی یا پھر جو آج حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ریٹین کر لیا ہے جنرل آسیم منیر کو تو انہیں سمجھ میں آگیا تھا کہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا صرف کانٹروورسی آگے بڑھے گی کیا ہوا دیکھیں شاہدب بھائی جب عارف علوی صاحب دوپہر کو نکلے اسلام آباد سے لاہور کی طرف تو جب پتہ ہمیں چلا کہ وزیراعظم شباز شریف صاحب نے ان کو جہاز دیا لاہور جانے کے لیے تو ساری کہانی تو ہمیں وہی پہ سمجھ آگئی تھی لیکن ہم نے کہا ذرا انتظار کر لیتے ہیں صدر صاحب لاہور چلے جائیں واپس بھی آ جائیں تو اس میں آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ اگر عارف علوی صاحب نے پرائیم میسٹر کا جہاز لیا ہے تو پرائیم میسٹر سے رابطہ کیا ہوگا نا انہوں نے اور پرائیم میسٹر صاحب سے کہا ہوگا کہ ذرا پلیز اپنا جہاز تو دے دیں مجھے اور انہوں نے دے دیا کتنی آسانی سے دے دیا وہ دے دیا اور وہ واپس بھی آگئے تو میرا خیال ہے کہ جو ہمیں اس میں سے کوئی اچھی باتیں ہی تلاش کرنی چاہیے بری باتیں تلاش نہیں کرنی چاہیے جو تھوڑے دن پہلے عساق ڈار صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ آریف علوی صاحب سے اس ملاقات میں کافی ساری باتیں تیع ہوئی ہیں تو اب ایک پبلک پوسچر ہے عمران خان صاحب کا اور شباز شریف صاحب کا اور ایک پرائیویٹ پوسچر ہے تو ہو سکتا ہے کہ آریف علوی صاحب پرائیویٹ کے جہاز پر لہور جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور آ کے سمری پر دسخت کر دیتے ہیں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھبیس کو راول پرنڈی آنا ہے لیکن مجھے آپ اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ پر لینڈ کرنے کی اجازت دیں تو یہ آپ دیکھ لی جائے گا ان کو اجازت مل جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات صحیح سمت میں جا رہے ہیں دراصل عمران خان صاحب نے جو ایک میرا خیال ہے نئی سٹریٹیجی اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف امریکہ کے ساتھ اپنی لڑائی بند کر دیا ہے دوسری طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ بھی ان کی لڑائی بند ہو جائے فوکس کریں گے وہ صرف جو اسلام آباد میں پولٹیکل گورنمنٹ آئیس کے ساتھ لڑائی کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ آپ ہمیں ارلی الیکشن کی ڈیٹ دیں تو اب ان کا فوکس صرف یہ مطالبہ ہوگا باقی میرا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب باقی جو لڑائی ہیں وہ بند کر کے صرف ارلی الیکشن کی ڈیٹ پر رکھیں گے اپنا فوکس تو یہ ان کا ایک سیاسی معاملہ ہے سیاسی لڑائی ہے یہ رائٹ ان کو دے دیں یہ لڑنے دیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ظاہر ہے یہ سیاسی حق ہے اگر سیاسی طور پر عمران خان صاحب آگے بڑھتے ہیں اس میں ایک سوال ہے عمران صاحب وہ لے کے میں آپ کے پاس آتا ہوں بھر شامی صاحب پہلے امریکہ سے انہوں نے کہا کہ میں پیچھے رکھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انہوں نے میر جعفر میر سادی غداری کے الزامات لگائے تھے اس سے بھی کہا کہ آپ لوگوں نے سازش نہیں کی ہوگی پھر یہ کہا تھا نہیں تائناتی کرنے دیں گے میرٹ پہ لگائی نہیں سکتے مگر آج یہ معاملہ بھی سموتھلی ہو گیا کوئی خان صاحب کو ریالیٹی کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ انہیں کامیابی نہیں ہو رہی ہے بند گلی میں جا رہے ہیں وہ اپنے بیانیے کے ساتھ انہیں تمام چیزوں کے ساتھ یا کچھ اور ہے کیا معاملہ ہے دیکھیں شاہدیف صاحب وجہ کچھ بھی ہو لیکن جو کچھ ہوا ہے اس پر تو مصورت کا اظہار کرنا چاہیے اور پوری قوم جو ہے اس کے آساب متاثر ہوئے تھے کہ خدا نہ خواستہ ہم اب آرمی چیف کی تقریب پر بھی الجیں گے اور فوج کو بھی کانٹرورچل بنائیں گے لیکن اچھی بات ہوئی کہ ہوش آ گیا بروقت آ گیا اور ڈاکٹر آریف علوی صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں جنہوں نے بھی اتفاق رہے جو ہے اس میں کوئی کھٹاس نہیں ڈالی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کو مبارک بات بھی دینی چاہیے اور اب ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات جو ہیں ان کو درست کریں ادھر ادھر تیر نہ چلائیں کبھی امریکہ کے پیچھے کبھی فوج کے پیچھے کبھی نیوٹرل کبھی کوئی بھپتی کبھی کوئی مین کبھی کوئی دھمکی یہ سب چیزیں اب چھوڑ دیں وہ ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اگر ان کو اپنی پاپولاریٹی پر اعتماد ہے تو پھر انتخابات کی تیاری کریں اور فریق مخالف جو ہے ان کی حکومت ہے آج کی اس کو تسلیم کریں اب وہ فوج سے توقع نہ رکھیں کہ وہ انہیں کچھ سیاسی حکومت سے لے کر دے گی میرا خیال ہے اب معاملہ خود سیاسی حکومت سے کرنا پڑے گا اور اگر فریق ہیں آپ اس میں پیچھتے ہیں ایک دوسرے کو قائل کر لیتے ہیں تو اسے بھی اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی تو احتجاج کرنا خان صاحب کا حق ہے مطالبہ کرنا بھی ان کا حق ہے لیکن مطالبہ بنوانے کے لیے راولپنڈی پر دباؤ ڈالنا یا راولپنڈی کی طرف دیکھنا یہ ان کا حق نہیں ہے انہیں اب اسلام آباد کے فیصلے اسلام آباد میں کرنے ہوں گے اور اگر وہ یہ فیصلہ بروقت کر لیں اور وقت کی آواز سن لیں تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی اتمنان کی بات ہوگی اور ہمارے لیے بھی کچھ تشویش نہیں ہونی چاہیے حافظ عمیر صاحب اب دائرہ عمران خان صاحب تو مسلسل مطالبہ بھی جی ایچ کیوں سے ہی کر رہے تھے نیوٹرل مت رہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے مداخلت کریں الیکشن کی تاریخ بھی وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے اب جبکہ آؤٹگوئن چیف نے بھی کہا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے اب نئے چیف آئیں گے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی انہی سے مطالبہ ہوگا اور اگر ان سے نہیں ہوگا تو عمران خان صاحب کو کوئی جلدی الیکشن کے لئے کوئی کامیابی ملنے کی امید ہے دیکھیں جو عمران خان صاحب بار بار یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ میری مدد کریں اس کی ایک وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ یہ تو پاکستانی فوج کی قیادت نے پچھلے سال فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی لیکن کچھ لوگ پرائیوٹلی ان کے ساتھ رابطے میں تھے اگر میں جان کی امان پاؤں اور تھوڑا کھل کے بات کروں تو پچھلے دنوں جنرل کمر جوید باجوا صاحب نے ایک جگہ پر یہ اطراف کیا کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ فوج کو اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنا چاہتے تھے ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہم آپ کی سیاسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں اور ہم سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے لیکن جنرل باجوا صاحب نے کافی سارے لوگوں کے سامنے یہ اطراف کیا کہ وہ پرائیوٹلی عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے اور اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے پرائیوٹلی یہ بھی لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ پرائیوٹ کانٹیکٹس کے ذریعے تو اگر وہ ان کے ساتھ پرائیوٹ کانٹیکٹس کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے تو شاید عمران خان صاحب نے ان کا جو ایک اچھا جیسٹر تھا ان کی ایک اچھی نیت تھی اس کا غلط مطلب لیا کیونکہ وہ ان کو پتا بھی تھا کہ یہ میرے ساتھ جو بھی باتچیت ہو رہی ہے یہ وہ اپنی پرسنل کپیسٹی میں کر رہے ہیں وہ ادارے کے سربراہ کی حصیت سے نہیں کر رہے ہیں تو اب وہ 29 نومبر کو چلے جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اب جو نئے چیف آئے ہیں وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح کو پرائیویٹ کانٹیکس نہیں رکھیں گے تو جب وہ کانٹیکس نہیں رکھیں گے تو عمران خان صاحب کوئی امید بھی نہیں رکھیں گے جب وہ امید نہیں رکھیں گے تو آپ کو میرے خیال اب دوبارہ یہ اس طرح کی گفتگو نظر نہیں آئے گی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ آپ کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے اور آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے یہ ماضی کی بات تھی اب ماضی کا قصہ ہوگئی پھر عمران خان صاحب فوری الیکشن کیسے ملے گا عمران خان صاحب کو دیکھیں یہ فوری الیکشن ان کو مل سکتا ہے اگر وہ 26 نومبر کو راولپنڈی میں ایک بڑا اپنا سیاسی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کریں اگر وہ لاکھوں لوگ واقعی لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں اسلامباد میں بیٹھا ہوں یہاں پہ جو حکومت ہے وہ بھلے جتنے مرضی دعوے کرے تو وہ عمران خان صاحب کے بخیوں دھیڑ دے گی لیکن آپ دیکھیں کہ اس طرف سے کوہالا کے راستے سے سڑک جو آتی ہے وہاں پہ آزاد کشمیر ہے کوہالا بریج کے اس طرف آزاد کشمیر میں عمران خان کی حکومت ہے شارعہ ریشم کی طرف سے جو اسلامباد کو راستے آتے ہیں اس طرف گلگت بلتستان میں عمران خان کی حکومت ہے یہ موٹروے سے جو اور جی ٹی روڈ سے جو راستہ جاتا ہے اس طرف خیبر پختونخواہ میں عمران خان کی حکومت ہے اور ادھر سے جو لاہور اسلامباد موٹروے اور جی ٹی روڈ سے راستہ تھا وہاں پہ پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہے تو عمران خان صاحب کے لیے اس وقت پنڈی اسلامباد میں تین چار لاکھ لوگ کٹھا کر رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں کٹھا کر پا رہے تو اگر وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ایک بڑا مجموع کٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً یہ حکومت مجبور ہو سکتی ہے ان سے بات چیت کرنے پر لیکن اگر وہ یہ کامیاب نہ ہوئے اور اپنی جو ایک پریشر ہے اس کو بڑھانے میں کامیاب نہ ہوئے تو ظاہری بات ہے پھر حکومت جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانے گی تو یہ ایک پولٹیکل سٹریٹیجی کی گیم ہے اس میں ابھی تاکہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی جو سٹریٹیجی ہے میرے خیال سے وہ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ انہوں نے پہلے غیر ملکی سادش کے بیانیے پر پاپولارٹی حاصل کی پھر انہوں نے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو پریشر ڈالنے کے لیے استعمال کی اب وہ ان دونوں معاملہ سے بیک ٹریک کر چکے ہیں بیک آؤٹ کر چکے ہیں تو اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب وہ جو نیا الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں اس کے پیچھے نہ تو غیر ملکی سادش کا بیانیہ ہے نہ انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو ہے اب وہ صرف ان کا ایک مطالبہ ہے تو اس کے باوجود اگر وہ میران میں سمجھ دوں دباؤ ڈالنے کے لیے لاکھوں کا مجموعہ لے آتے ہیں تو یقیناً حکومت جو ان کو الیکشن کی ڈیٹ دینے پر مجبور ہو جائے گی شاہبی صاحب بیانیہ اب ظاہرہ خان صاحب کے پاس ہے نہیں جس پر وہ لوگوں کو نکال رہے تھے جی ایچ کیو کی طرف بھی وہ نہیں دیکھ سکتے جیسا کہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو ابھی بھی خطرہ ہے جو چھپیس نمیبر کو عمران خان صاحب آ رہے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے الیکشن کی تاریخ لے سکتے ہیں اور جلد الیکشن کی تاریخ دیکھئے الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے تو انہیں حکومت سے بات کرنی پڑے گی اس کی طرف ہاتھ بڑھانا پڑے گا یا اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لینا ہوگا اب وہ ہوا میں تیر چلانے سے بات نہیں بنے گی تو میں نہیں دیکھتا کہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی جس میں حکومت گھٹنے ٹیک دے ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ خان صاحب نے جو فوج کو ٹارگٹ کیا تھا اس کے اچھے نتائج نہیں نکھ لے دیکھئے خان صاحب کی جو سپورٹ ہے وہ حکومت کے مقابلے میں ہے اتحادیوں کے مقابلے میں ہے فوج کے مقابلے میں نہیں ہے اگر فوج کے ساتھ کوئی پارٹی جو ہے ٹکر لے گی تو اس اپنے لیے اس کے مشکلات کھڑی کرے گی اور لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ فوج کو ایک فریق سمجھتے ہوئے اس کے خلاف کھڑے ہو جائے تو اس وقت جو میرا خال صورتحال ہے جو خان صاحب کی مقبولیت ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن مقبولیت گھٹی بڑھتی رہتی ہے چھے مہینے پہلے کا عالم کیا تھا آج کیا ہے تو یہ سٹاک ایکسچینج کی طرح ہے یہ شیئر کا ریٹ گھٹا ہے اور پڑھتا ہے خان صاحب کو اس صورتحال کا احساس کرنا ہوگا اپنی مقبولیت کی حفاظت کرنی ہوگی اسے بچاک بچاک رکھنا ہوگا اور پھر انتخابات تک پہنچنا ہوگا وگرنہ اس میں چھیج بھی ہو سکتا ہے اور ہوا جو ہے وہ آہستہ اس کا اخراج بھی شروع ہو سکتا ہے بہت شکریہ ہے مجھے بریمان شامی صاحب حمد عمید صاحب کی گفتو کو آپ نے سنی